علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدینہ تلالیہ ملتان شریف کے کم و بیش ہزار بچوں میں سے تین مدنی منوکہ ہو چکا ہے باب المدینہ کراچی جانے کے لیے انتخاب اور اب آپ کے سامنے ہیں مزید چھ مدنی منوکہ جن میں سے ہوگا مزید تین مدنی منوکہ انتخاب سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آئیے مدنی منوکہ تعریف حاصل کرتے ہیں جی حضور غلام مرتضا بھائی آپ کو سلسلے میں خوش آمدید محمد علحہ تاری بن مشتاق احمد میرا تعلق جامعہ تلال مدینہ سمج آباد سے سمج آباد آپ کو مرحبہ کہتے ہیں سلسلے میں جی حضور محسن حسین اتاری بن واجد حسین اتاری جامعہ تلال مدینہ شاہ تلال اسلام محسن حسین اتاری سلسلے میں مرحبہ محمد حسین اتاری بن محمد جہانگیر اتاری مدرست المدینہ خزرہ مسجد ملتان اگلے اسلامی بھائی محمد سجاد اتاری جامعہ تلال مدینہ کوٹ ادو سجاد بھائی سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں آپ کو اگلے اسلامی بھائی عمر شہزاد اتاری بن محمد نواز جامعہ المدینہ سحرائے مدینہ سے عمر شہزاد بھائی آپ کو سلسلے میں مرحبا تیاری آپ کی کیسی ہے الحمدللہ سال سوالات یاد کر کے آئے ہیں کہ نہیں مدنی چینل کے ناظرین آئیے سلسلے کا طریقہ کار پہلے سنتے ہیں اس سلسلے میں بھی ہوں گے چار سیگمنٹ سب سے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا اس میں پوچھا جائے گا ہر طالب علم سے دو سوال اور ہر سوال کے درست جواب پر انہیں دیے جائیں گے دو نمبر دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہوگا روحانی علاج اس سیگمنٹ میں آپ کو کوئی بھی پریشانی بیماری دکھ مسیبت یا عفت کے وارے میں بتا کر اس کا روحانی علاج آپ سے طلب کیا جائے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا روحانی علاج کی صورت میں اور درست جواب دینے پر آپ کو دیے جائیں گے دو نمبر تیسرا سیگمنٹ ہے جو ہمارا یونیک اور انٹرسنگ سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے اس میں کیے جائیں گے کچھ اشارے امیرہ علیہ السنت کے رسائل کے ناموں کے اور جن طلبانے یہ اشارے بوجھ لیے اور درست جواب دیے ان کو دیے جائیں گے دو نمبر مگر اگر کسی طالب علم نے جواب دینا چاہا اور جواب دیا اور غلط جواب دیا تو اس کا ایک نمبر مائنس کر لیا جائے گا یہ بات بھی ذہن نشین رکھئے گا چوتھا ہمارا سیگمنٹ ہوگا آپ کی قسمت جو سارا ڈپینڈ کرے گا آپ کی قسمت پر سکرین پر دکھایا جائے گا ایک سوال اگر اس کے بعد بول میں سے نکالے جائیں گے چھے ناموں میں سے ایک نام جس طالب علم کا نام نکلا اس سے لیا جائے گا اس سوال کا جواب اگر اس نے درست جواب دیا تو اسے دیے جائیں گے دو نمبر اور اگر سوال مشکل لگے تو آپ آپشن بھی لے سکتے ہیں مگر آپشن لینے کی صورت میں آپ کا ایک نمبر کاٹ لیا جائے گا اور درست جواب دینے کی صورت میں آپ کو صرف ایک نمبر دیں گے تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سلسلہ اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب اس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا جی غلام مرتضی بھائی پہلا سوال آپ سے یہ بتائیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کتنے برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں رہیں پتچیس پچیس کیا پچیس دن پچیس ہفتے پچیس ماہ پچیس سال پچیس برس تک آپ نے جواب دیا پچیس سال حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تئیس جمع دو برس نہیں جواب درست ہے دوسرا سوال حسن بھائی آپ سے یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلوت نشینی کب اختیار فرمائی پچیس سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمہ کی عمر مبارک کا چالیس سوال سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس میں نئے انقلاب اور انمہ ہو گیا اور آپ ایک دم خلوت پسند ہو گئے جواب درست ہے طلحہ بھائی تیسرا سوال آپ سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غارِ حیرہ میں نازل ہوئی جواب درست ہے چوتھا سوال آ رہا ہے سجاد بھائی آپ کی جانب سوال یہ ہے کہ آزاد مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے کن شخصیات نے اسلام قبول کیا مردوں میں حضرت سجدن عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عورتوں میں حضرت بی بی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ آزاد مردوں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے شخص حضرت سجدن عبو بکر صدیق اور عورتوں میں اسلام لانے والی سب سے پہلی شخصیت حضرت سجدن عبو بکر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جواب درست ہے پانچوہ سوال محسن حسین بھائی آپ کی جانب یہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کب اسلام قبول فرمایا اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے جواب درست ہے چھٹا سوال عمر شہزاد بھائی آپ سے جب نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا تو مدینہ میں کون لوگ آباد تھے جب رسول بے مثال بی بی آمنہ قلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت دو کر عرب کے قبیلے عوص اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے جواب درست ہے ساتھوہ سوال غلام مرتضی بھائی آپ کی جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کے حکیم ہیں جواب درست ہے آٹھوہ سوال حسن بھائی آپ سے جنگ احد غزوہ احد اسلام کا عظیم الشان مارکہ یہ بتائیے کہ جنگ احد میں کون سے صحابی سب سے پہلے شہید ہوئے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی تھے آپ کا جواب درست ہے نوہ سوال اس راؤنڈ کا طلحہ بھائی آ رہا ہے آپ کی جانب یہ بتائیے کہ مقبول مؤمن صالح کو قبر میں سب سے پہلا کیا تحفہ دیا جاتا ہے اس کے نوازے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے جواب درست ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اس سیگمنٹ کا دسوہ سوال سجاد بھائی آپ کی جانب اہل عراق امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا کہتے تھے باب الحوائج امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اہل عراق باب الحوائج یعنی حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ کہا کرتے تھے جواب درست ہے گیاروان سوال محسن حسین بھائی یہ بتائیے کہ کیا حسد اور ایمان ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں لیکن حدیث پاک کی روشنی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں کس کے دل میں مومن کے دل میں جواب درست ہے اس سیگمنٹ کا باروان اور آخری سوال عمر شہزاد بھائی آ رہا ہے آپ کی جانے بتائیے حضرت سیدنا علی کررم اللہ تعالی وجہہ القریم کی والدہ نے آپ کا کیا نام رکھا اور آپ کے والد نے کیا نام رکھا حضرت علی المرتضاب شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی والدہ ماجدہ نے نام حیدر رکھا اور آپ کے والد ماجد نے آپ کا نام علی رکھا حضرت اس سیدنا علی کررم اللہ تعالی وجہہ القریم مولا مشکل کشا کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا اور والد نے آپ کا نام علی رکھا جواب بالکل درست ہے تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارے ذہنی آزمائش سیزن فور کے چوتے مرحلے کا دوسرا سلسلہ اس دوسرے سلسلے کا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا اب ہم بڑھیں گے سکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ کن مدنی منوں نے کتنے نمبر حاصل کیے آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ تو جواب دیجئے سوال کا جو ہمارا پہلا منحلہ تھا غلام مرتضی بھائی نے تمام سوالات کے درست زواب دیئے اور حاصل کیے چار نمبر محسن بھائی نے بھی تمام سوالات کے درست زواب دیئے اور حاصل کیے چار نمبر محمد طلحہ مشتاق بھائی نے بھی اپنے دونوں سوالات کے درست زوابات دے کر حاصل کیے چار نمبر اسی طرح حسن بھائی سجاد بھائی اور عمر شہزاد بھائی نے بھی اپنے تمام سوالات کے درج ضوابات دے کر حاصل کر لیے ہیں چار چار نمبر تو اس طرح اپنے باب المدینہ کراچی کے سفر میں یہ مدنی منہیں بڑھ گئے ہیں ایک قدم آگے مزید دیکھنا ہے کہ کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اور کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے روحانی علاج اس مرحلے میں آپ کو کوئی پریشانی بیماری مسئیبت دکھ وغیرہ بتایا جائے گا اور آپ بتائیں گے اس کا علاج سب سے پہلا سوال غلام مرتضی بھائی آ رہا ہے آپ کی جانب قبر و قیامت کے عذاب سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج بتائیں آپ کے پاس ہیں پچیس سیکنڈز اب رہ گئے ہیں بیس سیکنڈز جو شخص شب جم کو یہ وظیفہ ہزار مرتبہ پڑے گا انشاءاللہ عز و جل وہ قبر اور قیامت کے عذاب سے ٹکارہ پائے گا یا محصی وہ وظیفہ ہے یا محصی آپ کا جواب درست ہے اس راؤنڈ کا دوسرا سوال حسن بھائی آ رہا ہے آپ کی جانب یہ بتائیے کہ دوران سفر اگر کوئی تھک جاتا ہو تو اس کے لئے سفر کی دھکن سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج بتائیے یا قدوس سفر کے دوران کثرت سے اس مقابل کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سفر میں دھکن محسوس نہیں ہوگی جواب درست ہے تیسرا سوال تلحہ بھائی آپ کی جانب اس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں یا واحدو ایک ہزار مرتبہ جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا واحدو ایک ہزار ایک بار جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا جواب درست ہے چوتھا سوال سجاد بھائی آپ کی جانب آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج بتائیے انتیس بار یا محیمین پڑھنے سے آفتوں اور بلائیں دور ہو جائیں جواب درست ہے پانچوہ سوال محسن حسین دل روشن کرنے کا کوئی روحانی علاج بتائیں کہ دل روشن ہو جائے یا فتحو دن میں سات مرتبہ پڑھنا ہے کسی بھی وقت میں پڑھیں تو اس سے دل روشن ہوتا ہے اول آخر کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا اول آخر درست ہی جواب درست ہے کسی کو درون خواب آتے ہو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دے جسے درون خواب بغیر آتے ہو تو وہ سونے سے قبل اپنے بستر پر اکیس مرتبہ یا متقبیر اپڑے انشاءاللہ عز و جل رب کحنات کے کرم سے درون خوابوں سے امن پائے گا اول آخر درود پاک جواب درست ہے ماشاءاللہ تو اس طرح ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی اختتام کو پہنچا اور اب باری ہے سکور بورڈ دیکھنے کی تو آئیے چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب تو یہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ اس میں تمام ہی اسلامی بھائیوں نے اپنے سوالات کے درست جوابات دیئے غلام مرتضی بھائی نے حاصل کیے دو نمبر محسن بھائی نے بھی حاصل کیے دو نمبر حسن بھائی نے بھی حاصل کیے دو نمبر سجاد بھائی نے بھی اپنے سوال کا دیا درست جواب اور حاصل کیے دو نمبر اور عمر شہزاد بھائی نے بھی اپنے سوال کا درست جواب دیا اور حاصل کیے دو نمبر تمام اسلامی بھائی ابھی تک برابر برابر ہی چل رہے ہیں کوئی کسی کو آگے نہیں نکلنے دے رہا کوئی ہار ماننے کے لئے تیار نہیں لیکن 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 ہمارے پاس ابھی موجود ہیں دو مزید سیگمنٹ جو امید ہے کہ فیصلہ کر دیں گے کہ جیت کون رہا ہے اور مدینہ تلالیہ ملتان میں کون رک رہا ہے اور باب المدینہ کراچی کون آ رہا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے اس سیگمنٹ میں کیے جائیں گے امیرہ لسنت کے رسائل میں سے اشارے اور جس مدنی منع کی سمجھ میں اشارہ آ جائے پہلے آپ نے کہنا ہے لبائک جواب نہیں دینا پہلے آپ نے لبائک کہنا ہے پھر آپ سے لیا جائے گا جواب اور اگر آپ کا جواب درست ہوا تو آپ کو دیے جائیں گے دو نمبر لیکن غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے پچھلے نمبروں میں سے ایک نمبر مائنس کر دیا جائے گا اور اشارے کیے جائیں گے تین اگر کسی نے کسی اشارے کا جواب نہیں دیا تو یہ اسی طرح گزر جائے گا سلسلہ تو اگر آپ چاہیں تو جواب دے کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور اگر پیچھے بھی جا سکتے ہیں اگر جواب غلط ہو گیا تو پیچھے بھی جا سکتے ہیں قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی نالج پہ اور آپ کے اشاروں کی سمجھنے پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ آگے جا رہے ہیں یا پیچھے آ رہے ہیں یا وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے کیجئے اشارہ لبائک جی لبائک کہا ہے سجاد بھائی نے دیکھئے ان کے پاس کیا جواب ہے جی نور والا چہرہ انہوں نے جواب دیا نور والا چہرہ اسلامی بھائی کیا ان کا جواب درست ہے یا غلط ہے بتایا جا رہا ان کا جواب درست ہے سجاد بھائی کو ملتے ہیں دو نمبر جی کیجئے دوسرا اشارہ کچھ بنایا ہے ہاتھ سے لبائک کنہوں نے کہا ہے لبائک تلحہ بھائی نے کہا ہے لبائک ان سے لیتے ہیں جواب جی بریلی سے مدینہ بریلی سے مدینہ انہوں نے گیس کیا پتا نہیں کس طرح بریلی سے مدینہ کیا ان کا جواب درست ہے ان کا جواب درست نہیں ہے بریلی سے مدینہ رسالہ نہیں بلکہ جس رسالے کا اشارہ کیا جا رہا تھا اشارہ مکمل کیجئے اس کا نام ہے سمندری گمبد آڈینس نے پہچان لیا دوسرا جواب ہو گیا ہے غلط اور اس طرح ہوگا تلحہ بھائی کا ایک نمبر مائنس افسوس کے ساتھ مگر کرنا پڑے گا کیجئے تیسرا اشارہ تیسرا اشارہ دوبارہ سے چادر چادر اتاری ہے انہوں نے لبائک جی حسن بھائی نے کہا ہے لبائک لیتے ہیں ان سے جواب سینگو والی دلہن سینگو والی دلہن صحیح جواب ہے ان کا جواب درست ہے ان کو دیے جاتے ہیں دو نمبر تو مدنی چانل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین اس طرح ہوا ہمارا تیسرا مرحلہ ختم آئیے بڑھتے ہیں سکور بورٹ کی طرف جی کس نے جانے ہمارے اشارے غلام مرتضی بھائی نہ سمجھ سکے ہمارے اشارے نہ ہی محسن بھائی اور تلہا بھائی نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر اشارہ غلط سمجھ کر اپنا ایک نمبر مائنس بھی کروا لیا حسن بھائی نے ایک اشارہ پہچانا اور درست جواب دیا ان کو دیے گئے دو نمبر سجاد بھائی نے بھی ایک اشارہ درست پہچانا اور انہیں دیے گئے دو نمبر اور عمر بھائی بھی ہمارے اشارے نہ سمجھ سکے اور انہوں نے کوئی نمبر حاصل نہ کیا تو اس طرح تھوڑا سا ڈیفرنس اب آنے لگا ہے تیسرے محلے سے جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرص کی تھی تو آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آپ کی قسمت پہلا سوال آ رہا ہے آپ کی سکرین پر کس نبی علیہ السلام کا سبر مشہور ہے اور یہ سوال دیکھتے ہیں آیا ہے کس کی قسمت میں آئیے گا مدنی منہ اس میں سے ایک پرچی نکالیے گا جزاک اللہ خیرہ جی بھائی کس کا نام ہے اس میں جی نام آیا ہے سجادت تاری بتائیے کس نبی علیہ السلام کا سبر مشہور ہے جواب دیں گے یا اپشن لیں گے کیا کریں گے جواب دوں گا جواب دیں گے جی بتائیے کس نبی علیہ السلام کا سبر مشہور ہے حضرت ایوب علیہ السلام انہوں نے جواب دیا دکھائیے اگر یہ اپشن لیتے تو کیا اپشنز ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے پاس اپشنز تھے حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام درست جواب کیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام جواب درست ہے حاصل کر لیے ہیں آپ نے دو نمبر سجاد بھائی اگلا سوال دکھائیے گا اسکرین پر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت بتائیں اور دیکھتے ہیں یہ سوال آیا ہے کس کی قسمت میں آسان ہے یا مشکل ہے مشکل ہے اللہ اکبر آئیے نکالی یہ پرچی ان کے دل لڑک رہے ہیں کہ ہماری قسمت میں نہ آ جائے یہ سوال انہوں نے نکالی ہے ایک پرچی جواب ہے مشکل ان کی نظر میں لیکن یہ سیگمنٹ کا یہی تو خاصیت ہے یہی تو اس کی بیوٹی ہے کہ کسی کی قسمت میں آسان کسی کی قسمت میں مشکل جس کی جیسی قسمت تو نام آیا ہے دوسرا میرے پاس غلام مرتضی بھائی جواب دیں گے یا آپشن کی طرف جائیں گے آپشن آپشن دکھائیے مدینہ آپ کے پاس آپشن ہے ابو محمد ابو احمد یا ابو صالح غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے آپ کے پاس پچیس سیکنڈز کا وقت ہوتا ہے جواب دینے کے لیے یاد رکھیے گا ابو محمد انہوں نے جواب دیا ابو محمد دکھائیے گا درست جواب کیا تھا ابو محمد آپ کا جواب درست ہے لیکن ان کو ملے گا ایک نمبر کیونکہ انہوں نے لیے تھے آپشنز تو ایک نمبر مائنس یعنی ایک نمبر کم اور ایک نمبر دیا جائے گا دکھائیے تیسرا سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے نکالیے پرچی جزاک اللہ خیرہ کس کا نام ہے میرے پاس یہ وقت ہی بتائے گا نام آیا ہے حسن التاری جواب دیں گے یا آپشن لیں گے جواب دیں گے جواب دیں گے آپشن لیں بغیر اتنا confidence جی دیجئے جواب عبد الرحمن انہوں نے جواب دیا عبد الرحمن اگر یہ لیتے آپشنز تو کیا آپشنز ہیں ان کے پاس عبد الرحمن عبداللہ اور عبد الرحیم ان میں سے کوئی ایک درست تھا اور ایک نام انہوں نے بھی لیا ہے دکھائیے گا صحیح جواب کیا تھا صحیح جواب تھا عبد الرحمن آپ کا جواب درست ہے دکھائیے گا اگلا سوال جنت المعلہ قبرستان کہاں ہے چلیں دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں آیا ہے یہ چوتھا سوال ایک پرچی دیں گے نا دو کا کیسے پوچھوں گا عزاک اللہ جی کس کی قسمت میں آیا ہے چوتھا سوال جنت المعلہ قبرستان کہاں ہے یہ ہمیں بتائیں گے محسن حسین بھائی مدینہ شریف جنت المعلہ قبرستان کیا مدینہ منورہ میں ہے اگر آپ آپشنز لیتے تو ان کے آپشنز کیا ہوتے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یا پھر طائف ان تینوں میں سے ایک درست تھا لیکن درست کیا تھا درست جواب مکہ مکرمہ تھا آپ سے غلطی ہوئی اس طرح آپ کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے اس سیگمنٹ میں آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کس سنہ حجری میں فتح فرمایا آسان ہے یا مشکل ہے دیکھتے ہیں آیا ہے کس کی قسمت میں یہ سوال جزاک اللہ دو اسلامی بھائی رہ گئے ہیں جنہوں نے جواب نہیں دیا ایک عمر شہزاد بھائی اور ایک طلحہ بھائی صحیح تو اب جس کا نام ہوگا اس کے بعد تو ایک ہی پرچی آبویس ہو جائے گا کہ کس کا نام ہے اگلا ابھی نام آیا ہے عمر شہزاد بھائی کا بتائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کس سنہیں حجری میں فتح کیا جواب دیں گے یا آپشن لیں گے آپشن لیں گے آپشن لیں گے دکھائیے ان کو آپشنز آٹھ ہجری نو ہجری یا دس ہجری دس ہجری انہوں نے جواب دیا دس ہجری دکھائیے درست جواب کیا تھا درست جواب تھا آٹھ ہجری غلطی ہوئی کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے دکھائیے چھٹا سوال پیغمبروں کی سرزمین کس جگہ کو کہا جاتا ہے اور پرچی رہ گئی ہے ایک ہی اور نام ہے محمد طلحہ مشتاقت تاریخہ طلحہ بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے مائک میں بتائیے گا جواب دیں گے یا آپشن لیں گے بائی سیکنڈ کا وقت ہے آپشن آپشن لیں گے آپشن دکھائیں فلسطین عراق یا شام پیغمبروں کی سرزمین کس جگہ کو کہا جاتا ہے شام شام انہوں نے جواب دیا دکھائیے کیا ان کا جواب درست ہے درست جواب تھا فلسطین غلطی ہوئی کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے اس سیگمنٹ میں آپ بھی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ مرحلہ آپ کی قسمت اپنے اختتام کو پہنچا آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے سکور کی جانب آپ کی قسمت غلام مرتضی بھائی نے سوال کا درست جواب دیا مگر آپشن لے کر تو انہیں ملا ایک نمبر محسن بھائی اپنے سوال کا درست جواب نہ دے سکے اور اس سنائنہوں نے کوئی نمبر حاصل نہ کیا تلہا بھائی نے بھی اپنے سوال کا جواب نہ دیا اور کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے حسن بھائی نے اپنے سوال کا درست جواب دیا اس جواب دے کر دو نمبر حاصل کیے لیکن عمر شہزاد بھائی جو اس سے پہلے پہلے تک بہت کانفیڈنٹ لگ رہے تھے اس مرحلے میں کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے ہیں اور اس طرح ہمارا یہ سلسلہ اپنے تمام تر راؤنڈز کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور میرے خیال میں فائنل ریزلٹ میں ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ ان چھے میں سے کون سے تین مدنی منے بڑھیں گے آگے اور جائیں گے باب المدینہ کراچی فردہ لائف کمپیٹیشن تو آئیے دیکھتے ہیں فائنل سکور بورڈ سبحان اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تین مدنی منے جو باب المدینہ کراچی جا رہے ہیں وہ ہو چکے ہیں سلیکٹ لیکن پہلے سنتے ہیں کل نمبر غلام مرتضہ بھائی نہ حاصل کیے سات نمبر محسن حسین بھائی نہ حاصل کیے چھے نمبر تلہ بھائی نہ حاصل کیے پانچ نمبر حسن بھائی نہ حاصل کیے دس نمبر سجاد بھائی نہ حاصل کیے دس نمبر اور عمر بھائی نہ بھی حاصل کیے چھے نمبر تو اس طرح وہ تین مدنی منے جو آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی لائف کمپیٹیشن کے لیے ان میں سے پہلے ہیں غلام مرتضہ اتاری دوسرے اسلامی بھائی جو آ رہے ہیں ان کا نام ہے حسن اتاری اور تیسرے اسلامی بھائی جو باب المدینہ کراچی لائف کمپیٹیشن کے لیے آ رہے ہیں ان کا نام ہے سجاد اتاری آپ لوگ تینوں کو بہت بہت تہے دل سے مبارک بات تو آئیے اب ہم جو مدنی منے جو چھے مدنی منے فائنل ہوئے ہیں ان کو کراچی آنے کا دعوت نامہ اور ٹکٹ دینے کے لیے بلاتے ہیں تو آ جائیں وہ تین مدنی منے جو پہلے سلسلے میں پہلے سلسلے میں جو سلیکٹ ہوئے تھے وہ تین مدنی منے آگے آ جائیں انشاءاللہ نگران کابینات کے ہاتھ سے ان کو باب المدینہ کراچی آنے کا دعوت نامہ پیش کیا جائے گا تو میٹھے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ہیں وہ چھے مدنی منے جو ملتان شریف سے کالیفائی کر کے اب جائیں گے باب المدینہ کراچی اور ان کو کراچی آنے کے لیے دعوت نامہ اور ٹکٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک سہروردی کابینات ان سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لائیں اور مدنی منوں کو اپنے دست مبارک سے دعوت نامہ پیش کریں تشریف لائیں حضور علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما